اسلام علیکم یہ کلائنٹ ہے ہماری اور انہوں نے پہلے سٹریک کلائی میں تھی جو کہ اب لیندھ میں چلی گئی ہے اور بال اچھے مضبوط بال ان کے تو ان کو تھوڑا سا ایش جو ہوتا ہے نا ایش بلانڈ کلر تھوڑا سا سلوری ایش سا گری اس ٹائپ کا اس ٹائپ کا کلر ان کو جائے بالوں میں کیونکہ بال اچھے تھک ہیں اور تو ان کے بالوں میں ہم کوشش کریں گے وہ کلر لیا کیونکہ بال تھک ہیں اور اور کٹ ڈاؤن اچھا مطلب لیول پر ان کا جا سکتا ہے برداشت ان کے بال کر سکتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا نیچے سے اپنی لیندھ میں جو ہے ان کو آمبرے یا بالیاج ٹچ بھی چاہیے سٹریک اور بالیاج ہم آج مکس کر کے کر رہے ہیں اور کیپ کے ساتھ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بالیاج لک دینی ہو تو آپ نے کیپ کے ساتھ کس طرح سے دینی ہے تو یہ ہمیں کیپ لگا دی ہے ان کو یہ جو نارمل کیپ ہوتی ہے میجی کیپ نہیں لگائی میں نے ان کو نارمل کیپ لگائی ہے اور اس طرح سے آپ ن میڈل کی مدد سے جتنے بھی اس میں ہول ہیں ان سب میں سے یہ اچھی طرح سے بال نکال رہی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فلو میں بال نکل رہے ہیں ایٹس مین کہ ان کے بالوں کی کوالٹی اچھی ہے اگر بال فنس فنس کے نکلتے ہیں تو بال میں فریز ہے تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بال بلیچ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کس لیول تک برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں آگے ڈسکرس کرنے سے پہلے آپ اسے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ سب آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر زور کریں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ بہت سی باتیں آج آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے تو سب میں نے ہر ہول سے بال نکال لیا اب ہم کٹ ڈاؤن بناتے ہیں یہ لائٹننگ پاوڈر ہے میرے پاس سائنوس کا اور 30 والیوم ساتھ ہم ڈویل پر اس کے ایڈ کریں گے آپ میرے پاس سبھی سائنوس کا تو ختم ہو گیا تھا 30 والیوم میرے پاس بری موٹ کا پڑھا ہے تو ہم بری موٹ کا یوز کر لیتے ہیں آپ کیسی بھی مکس آئند میچ کریں policies کے ساتھ کام کر لیا کریں یہ نہ سوچا کریں اس برینڈ کی چیز نہیں ہے تو ساتھ اس کے میچنگ چیز نہیں ہیں تو ہم نہیں کریں گے نہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ مکس آئند میچ کے ساتھ بھی اپنی عادت بنائیں تو 1 into 2 کے ریشیو سے ہم یہ اپنا جو ہم نے اپنا اپناovاد بنانا ہے اپنا تو ون into 2 کے ریشیو سے ہم نے اپنا یہ کٹ ڈاؤن کا پیسٹ بنانا ہے میں نے تقریباً تین سکوپ لے لیے ہیں کیونکہ ان کو لینس میں بھی لگانا ہے اور یہ باقی جو بچے گا وہ ہم رکھ لیں گے اس کو ہم نے تقریباً ٹین یا ٹویو لیول تک ہم نے اس کا کاٹ ڈاؤن کو لے کے جانا ہے اور اس میں سے بلکل ان کی جو ہم نے ییلو پگمنٹ یا اورنج پگمنٹ ختم کرنی ہے تھوڑے سام زیادہ بنا کے رکھ لیتے ہیں یہ میری بعد میں بھی کام آئے گا تو تقریباً تین سکوپ میں نے اس میں ڈالے تھے یہ بلیچ پاوڈر کے سائنوس کے بلو بلیچ ہے یہ بڑا اچھا زبردست بلیچ یہ ہے پاوڈر ہے اس میں بلکل ڈیمیجنگ نہیں آتی مجھے اس میں بہت ڈرسٹ ہے اور بڑے اس لئے میں اعتماد سے اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں کہ یہ بالوں میں انشاءاللہ تالہ ڈیمیجنگ نہیں لے کے آئے گا اور تین سکوپ میں نے اس میں بلیچ پاوڈر ڈالا تھا اور اس میں چھے سکوپ ہم نے 30 والیوم ریل پر ڈال دیا ہے اگدام آپ 40 والیوم سے کام کرتے ہیں تو بالوں میں پیچز آنے شروع ہو جاتے ہیں بالوں میں جب کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو پیچ آنے کے یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اگدام آپ بالوں میں 40 والیوم لگا دیتے ہیں جو کہ بہت سٹرانگ بلیچ بنی ہوتی ہے اور آپ سمجھ لیں یہ ہمارا کام اس طرح ہی ہوتا ہے جیسے ہم ایک گاڑی ڈرائیف کر رہے ہوں ہم جب گاڑی ڈرائیف کرتے ہیں تو پہلے ہم پہلا گیر لگاتے ہیں یا ایسا نہیں ہوتا ہم چوتھے گیر میں ایک دم جالے جاتے ہیں چوتھے گیر میں جاؤ تو گاڑیوں لٹ بھی سکتی ہے ہم پہلا گیر لگاتے ہیں تو اس بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھے میں جاتے ہیں اگر ہمیں زیادہ سپیڈ چاہیے ہوتی ہے تو تو یہی پروسیجر سمجھ لیں یہاں پہ کٹ ڈاؤن کا بھی ہوتا ہے ایک دم 40 والیوم لگا دیں گے تو سمجھ لیں ایکسیڈنٹ والا چکر ہو جاتا ہے بالوں میں سٹریس آجاتا ہے اور بالوں میں جگہ جگہ پیچیز ویر اپیا آجاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ 30 والیوم سے کام کریں بال مضبوط ہیں ان کے تو میں نے 30 والیوم کو 1 ٹو کی ریشیو سے بنا لیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مطبقہ ہم کونٹیٹی میں یہ سائنوس کی جو بلیچ ہے وہ استعمال ہوتی ہے یعنی ایک اسے ہم نے بلیچ کر لی اور دو اسے ڈویل پر لی ہیں اور ہمارے بڑا اچھا کا ڈاؤن بن گیا ہے اب یہ اس طرح سے اپنے بالوں میں سب جگہ پر لگا لینا ہے اور اٹھا اٹھا کے اپنے چطہ سے ایسے مساج کرنا ہے اور مجھے بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا ہاتھوں میں کوئی کسی قسم کی کوئی ریش آ رہی ہو یا کوئی اس طرح کی رفنس فیل اور یہ بلکل اس لگا ہے کہ کوئی سمودھ سی کریم لگائی جا رہی ہے اب یہ نیچے پر لے آپ دیکھ رہے ہیں لیندھ پر جو ان کے بال تھے جو کہ آ چکے تھے سٹریک لیندھ پر آ چکے تھی وہاں پر ہم اس طرح سے یہ آپ نے بلینڈ کر کر کے اپنے بلیچ لگا دینا ہے اگر آپ کو نیچے لیندھ پر اس کا تھوڑا سا امرے یا بالیاج افیکٹ چاہیے تو یہ جو نیچے بچے پر بال تھے اس پر ہم لگا رہے ہیں ایک تو ہم نے کیپ میں سے بال نکال دی ہیں اس پر تو ہم نے سب پر لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ نیچے جو بچے کیپ سے جو نکلے بچے بے بال ہے جو نیچے بچے بے بال ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ جو چاہتے ہیں اس پر ہم یہ لگا رہے ہیں تو یہ ان کو بڑا اچھا ان کا نیچے لیندھ میں بالیاج افیکٹ بھی آ جائے گا اور اوپر سٹریک آ جائیں گی تو یہ ٹیکنیک بھی میں نے آج آپ سے شیئر کرنی تھی یہ کافی ٹائم سے میرے دل میں تھا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں تو یہ بھی ٹیکنیک آج آپ ساتھ شیئر کر دی اس طرح سے آپ لگا دیں تو آپ کے یہ نیچے بھی جتنی دیر میں پر آئے گا کٹ ڈ آ جائے گا آپ چاہیں تو نیچے آپ یہ اس طرح سے کٹ ڈاؤن لگا کے تو ان کو فائل بھی کر سکتے ہیں تو بڑا اچھا سپیڈ سے آ جائے گا لیکن کیونکہ آل ڈیڈین کا جو تھی سٹریک بھی وہ لیندھ میں گئی بھی نیچے آئی بھی ہے تو اس لئے مجھے زیادہ اس پر ٹائم نہیں کرنا پڑے گا یا زیادہ مجھے فائل ویر کے ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے ورجن ہیئر ہیں یا آپ کے ڈارک ہیئر ہیں تو پھر آپ اس طرح سے کریں کہ اس میں اس کے او ایک وال ٹائم میں لیندھ میں بھی کٹ ڈاؤن آ جائے تو میں بہت معذرت کے ساتھ کے آپ کے سوال آپ لوگ کرتے ہیں تو مجھے جواب دینے کا اس پر ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں اس لئے میں نے آپ کے ساتھ آنسر کوسٹن والی ویڈیو بنانی شیئر کی ہیں کہ آپ جو بھی کوسٹن ہوا کرے آپ یہیں پہ کر دیا کریں کمنٹس میں کر دیا کریں تو آپ کو میں آپ کی آنسر کوسٹن والی ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کو جواب بھی مل جاتے ہیں اور باقی لوگ بھی سن مل لیتے ہیں اگر کسی کا کوئی سیم مسئلہ ہوتا تو ان کے بھی وہ چیز کام آ جاتی ہے لیکن ویڈس ایپ پہ اتنے سارے لوگوں کو جواب دینا میرے لئے بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے کوسٹن کو آنسر کرنا میرے لئے پوسیبل نہیں ہوتا اور پھر ایک آت کو جواب دے دو پھر باقی کو نہ ریپلائے کرو تو وہ بھی غلط بات ہوتی ہے اس لئے میں میرے ایک تو میری جو اپنے سٹوڈنٹس یا ورکر ویڈ ہوتی ہیں ان کے پاس یہ نمبر ہوتا ہے سلون کا نم ہے تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے آپ کے ورس اپ پہ جواب نہ دینے کی اچھا اب یہ اس طرح سے چیک کر لیں میں دیکھے چیک کیا ہاتھ لگا کے تو بلکل تکبین کول ہی تھا اس کا ٹمپریچر اتنا وہ نہیں تھا اٹس مین کے میں نے اسے پوچھا تو انہیں نے بتایا کہ میرے جو بلڈ پریش ہے بلکل نارمل ہی رہتا ہے اگر ہائی ہوتا ہے تو اگر اگر بہت گرمی سی آجاتی ہے تو اس طرح سے اگر ہو تو پھر آپ اوپر سے ہم نے یہ بلیچ لگانے کے بعد جو اوپر ہم نے پولیتھ لگایا تھا وہ اتار دیا کریا اگر 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 ہیٹ زیادہ آ جائے تو ہیٹ نہیں تھی تو میں نے اس کو لگا رہنے دیا تھا اور یہ آپ دیکھیں کہ تکبین دس میٹ کے بعد یہ کٹ ڈاؤن آ گیا اور دوبارہ ہم وہ جب ہم نے ہماری بچی بھی بلیچ تھی وہ لگا کے اس کے اچھی طرح سے دوبارہ لگا دیں تاکہ کوئی کسی قسم کا پیش بھی نہ رہ جائے اور یہ ہمارا بڑا بلکل اچھا اچھی طرح میرے بالوں میں لائٹنگ آ جائے ٹین لیول پہ آ جائے اور بلکل جو ک ہوتی ہے بالوں سے بالکل نکل جائے اس طرح سے آپ جب رب کریں گے بالوں کو اور یہ تب ہی آپ اچھی طرح سے رب کر سکتے ہیں جب آپ بلیچ اچھی ہو اچھی کوالٹی کی بلیچ ہوگی تو آپ رب بغیرہ کر سکتے ہیں ادرائیس جو دوسری ہوتی ہیں رف بلیچ ہوتی ہیں جن میں ایک دانہ سے رہ جاتا ہے تو جب اس پر رب کرتے ہیں تو بالوں میں ڈیمیجنگ بھی آ سکتی ہے لیکن ابھی یہ کیونکہ بہت اچھی کوالٹی کی بلیچ ہے بلکل ایک کریم بن گی سموت کریم بن گی چکی ہے کریں گے رب کریں گے تو کوئی بالوں میں ڈیمیجنگ نہیں انشاءاللہ تلائے گی اب یہ لیندھ پہ بھی دوبارہ ہم یہ لگا دیتے ہیں سیم جو ہمارا 30 والیم جو ہم نے والیم کے ساتھ جو بلیچ بنائی تھی جو ہم نے اپنا ایک پیسٹ بنایا تھا بلیچ کا وہ ہم لگا رہے ہیں اور نیچے لیندھ پہ بھی لگا دیا ہے تاکہ نیچے لیندھ پہ بھی ہمارا 10 لیول پہ ہمارے بال آرام سے آ جائیں تو 10 سے کیونکہ اب یہ جو کلر چوز کریں گے وہ 9 لیول کا ہوگ گا تو اگر ہم 10 لیول کے بال کٹ ڈاؤن لے کے آئیں گے تب ہی وہ کلر اور ایش میں کیونکہ ہے تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں ساری بالوں میں سے اچھے طریقے سے اورنج پیگمنٹ اور اس طرح کی پیگمنٹ نکلی ہوئی چاہیے بالوں میں تو بلیچ کا یہاں پہ بہت اہم رول ہے بلیچ اچھی ہوگی تو آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اور دوسری بالوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بالوں کی کوالٹی کی اس طرح کی ہے اب یہ دیکھیں لگا کے آپ کو دکھاتے دیکھیں کہ دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں مزید دس منٹ لگایا تو یہ بالوں میں سے یہاں پہ ابھی ہلکا ہلکا سا پیل رہ گیا ہے اس پیل کو بھی ہم کل کریں گے کلر کے ساتھ ہم اس میں انٹی کلر ایٹ کریں گے اپنے کلر کے اندر تو یہ پیل بھی بلکل ختم ہو جائے گا ان کے بالوں میں سے اور یہ اچھی طرح سے لگا کہ آپ نے دس منٹ کے لیے اور چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر کیونکہ بالوں میں جان ہے بال ٹوٹ نہیں رہا بالکل بھی بلکل صحیح ہے تو ہم نے دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو واش کرا دیا ہے اور یہ ہمارا کٹ ڈاؤن یہ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا آ گیا یہ بھی گیلے بالوں میں آپ کو اتنا اچھا کٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے تو یہ بہت اچھا کٹ ڈاؤن آ گیا اب ان کے بالوں کو ہم اسی گیلے بالوں میں ان کے ہم کلر کی اپلیکیشن کر دیتے ہیں سارے بالوں میں کلر لگا دیں گے تاکہ ان کی بیس پہ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے اور جب بیس کی چینج کرنی ہو تو ہم یہاں پہ ٹونٹی والیوم کا استعمال کریں گے کلر کے ساتھ ج جو بھی کلر رہیں گے اس میں ٹونٹی والی میں استعمال کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بیس میں بھی فرق پڑ جائے گا یہ نائن پوائنٹ ون کلر لیا ہے لائٹ آئی لائٹ ایش بلونٹ اب یہ بلو کلر اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم وائلٹ کلر ایڈ کریں گے کریں گے ییلو جو اس میں پگمنٹ اس کو کل کرنے کے لیے جو ہماری کٹ ڈاؤن میں ییلو پگمنٹ آ گیا اس کو کل کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا وائلٹ کلر ایڈ کیا ہے تقریب 50 ایمل کے قریب میں نے کلر لیا ہے 9.1 اکرم کری رہا کر نائن پنٹ ون اور کلر ایڈ کا قریب اس میں تھوڑا کے لیتوں کے آئیڈ کر دیا ہم یہ بلکل ییل لو کہنٹی کلر دے گا اور ہمارے باڑوں کو بڑی اچھی خوبصورت ایش ٹون کی ایش ڈاؤن کی طرف باڑوں کو لے جائی گا اب یہ تینوں کلر ہم ییلو اکنٹی کلر اس میں ایڈ کریں گے نیمیں değildی ہیں تینتی وائلڈ کر کسی بتائیں گے ہم وے ا Jenna پیٹ ایڈ کر سکت اگر ہم نے بیس کو نہ چھیلنا ہو تو ہم 10 بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اب 20 والیم ایٹ کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ان کے بالوں کا بیس کلر وہ بھی تھوڑا سا لیفٹ کر جائے بڑا اچھا بلینڈنگ سا ایفیکٹ ان کے بالوں میں آ جائے تو یہ ہم 20 والیم کے ساتھ اب بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور جتنا اچھا کلر مکسنگ ہوگی ڈویلپر کے ساتھ اتنے ہی اچھا ایون آپ کے بالوں میں ریزلٹ آئے گا اچھا لاہور کی کلاس کے لیے انشاءاللہ ہم جلدی ڈیٹ اناؤنس آپ تو لازمی کرنی ہیں کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں اور کورا تل این ہی اب اس کو ارگنائز کر رہی ہیں ڈیٹ بھی وہی فائنل کریں گے ان کا نمبر بھی سکرین پہ منشن کر دی ہے آپ وہاں سے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لاہور میں کلاس لینا چاہتے ہیں پہلے ایک انسٹیوٹ میں میری کلاس ہونی تھی لیکن کچھ سیٹلمنٹ نہیں ان کے ساتھ ہو سکی تو اب انشاءاللہ ہم اپنی پرسنل کلاس کریں گے آپ کورا تل این سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لاہور میں یا آس پاس کہیں ہیں لاہور کے تو وہاں پہ آپ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں میک اپ اور ہیئر کی کلاس ہوگی اس میں ہیئر سٹائل میک اپ اور یہ ڈائے وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ اس کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے گیلے بالوں میں لگا دیا اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ بڑی اچھے ان کے جو بال ہیں ان میں بڑا اچھا کلر آ گیا ہے ایش اور گریج تھی ٹون نظر آ رہی ہے اور ابھی یہ کلر جب ان کا واش ہوگا ڈرائے ہوگا پھر یہ پرومیننٹ ہوگا کو دیا ہے تو اس میں بہت سے ہوں گا واش کر دیا ابھی آپ پریشان نہ ہونا فورج اس پرومیننٹبر اچھے ہی پوچھا کلر ایش کہ دیگر آödی پیش کرتے ہیں اور پھر انچپس کی سٹائلنٹ venom تک خوبصورت کی dilem کم ben آگئی اور یہ دیکھیں ان کا فائنل ریزلٹ ابھی یہ آپ کو انڈور میں دکھایا ہے ریزلٹ اور اس کے بعد آپ کو آؤٹڈور میں دکھائیں گے کہ بہت خوبصورت صحیح بلینڈنگ سا ان کا ریزلٹ آگیا ہے آہ ایش گری سا اور یہ نیچے لیندھ میں دیکھیں آپ کو امبرے ٹچ بھی نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ آؤٹڈور میں دکھاتے ہیں آؤٹڈور میں آپ کو صحیح پرامیننٹ ان کا کلر نظر آئے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایش گری سین کے بالوں میں کلر آ گیا ہے ایش گری کلر آ گیا ہے سلور بھی اس میں ٹون آ رہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ کریں اپنا بہت خیار رکھیں پھر بات ہوتی ہے اللہ حافظ